بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ام چودری اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یقیناً آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت تیزی کے ساتھ سیاسی ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں اور یقیناً آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کو ان سیاسی جو ڈیویلمنٹس ہیں یا اقدامات ہیں یا سرگرمیاں ہیں ان کے مطلق پراپر اور درست انفرمیشن ملے تو جناب آج کل جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے نگران حکومت کا آئین کا جو آئیٹیکل دو سو چوبیس ہے اور پھر دو سو چوبیس اے ہے وہ بڑا واضح طور پر بتاتے ہیں کہ جیسے ہی قومی اسیملی یا پھر صوبائی اسیملی ہیں ڈیزولف ہوں گی تو اس صورت میں ایک نگران حکومت یعنی کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کا تقرر کیا جائے گا اور اس میں جو سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ ہے کہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے اس کا انتخاب اور اس کے لیے آرٹیکل ٹو تھرٹی فور اے جو ہے ٹو 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 انٹی فور اے جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر ایک طریقہ دیا گیا ہے کہ پہلے نمبر پہ لیڈر آف تا ہاؤس اور لیڈر آف تا اپوزیشن جو ہے ان نے آپس میں کنسنسز سے کسی کینڈیٹ کو جو ہے وہ وزیر آزم یا پھر وزیر آلہ مقرر کرنا ہوتا ہے کنسنسز نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے اپنے تین تین نام دینے ہوتے ہیں وہ تین تین نام جو ہیں وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کنسیڈر کرتی ہے اور کمیٹی اگر ان میں سے کسی پر کنسنسز کر لے تو اس شخص کو کیر تیکر پرائی منسٹر یا چیف منسٹر میں قرر کر دیا جاتا ہے اگر کمیٹی کا بھی کنسنسز نہ ہو سکے تو پھر معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے پاس چلا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن آپ پاکستان کے پاس یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ کسی ایک کینڈیٹ کو وہ جو بھی چھے کے چھے کینڈیٹ گورنمنٹ نے بھیجے ہیں ان میں سے وزیر آزم یا پھر وزیر آلہ اپائنٹ کر دے لیکن جناب آج کل جو سب سے اہم ایشو ہے کہ یہ جو کیر ٹیکر کیبنٹس یا کیر ٹیکر گورنمنٹس کا تصور تھا اس کی وجہ کیا تھی تو جناب یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو ایک دوسرے پر اعتماد اور اعتبار نہیں تھا تو اس طرح ایک ایسا نیوٹرل سیٹ اپ جو ہے وہ لایا جائے جو فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل الیکشنز جو ہیں ان کا انعقاد کر سکے لیکن اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پنجاب میں جب گورنمنٹ بنائی گئی اور اس کے بعد خاص طور پر ابھی آج کل جب فیڈل گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہاں پر نیشن سیملی میں کوئی پراپر لیڈر آفتہ ہاؤس نہیں ہے ایک سو کال لیڈر آفتہ ہاؤس ہے جس کے مطلق ان کی پارٹی جو ہے اس کی بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں برحل اگر فرض کرے کہ ایک پراپر لیڈر آفتہ اپوزیشن ہو تب بھی یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی ایسے نام پر اتفاق ہو سکے جو لیڈر آفتہ ہاؤس اور لیڈر آفتہ اپوزیشن کے لیے قابل قبول ہو برحل اس ایک کمزور اپوزیشن یا پھر ہینڈ بکٹ اپوزیشن لیڈر کا جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی ایسا شخص وزیر آزم مقرر کر دیا جائے جو ان کے اشاروں پر چلے اور اسی طرح جو کیبنٹ مقرر کی جائے اس میں ان تمام جماعتوں کا باقاعدہ طور پر حصہ ہو اس کی ایک واضح قسم کے مثال جو ہے ہمارے پاس خیبر پختونخواہ کی حکومت کی صورت میں موجود ہے جہاں پر جو کیر ٹیکر یعنی کہ نگران حکومت بنائی گئی ہے اس میں آلموس پی ڈی ایم کی جو ساری جماعتیں ہیں یا کی پی کے میں جن جماعتوں کی پراہ پر نمائندگی ہے ان سب جماعتوں کے نمائندے موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نگران حکومت کیر ٹیکر حکومت بنانے کا مقصد تھا وہ مقصد فور فیٹ ہو گیا وہ مقصد جو ہے اس کو ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے یعنی کہ جب ایک امپارشن حکومت نہیں آئے گی تو پھر فری فیر اور ٹرانسپیرٹ الیکشنز کیسے منعقد ہوں گے تو جناب اپنے اسی کامجاب تجربے کی روشنی میں جو کہ پی ڈی ایم نے خیبر پختونخواہ میں کیا ہے کب اسی طرح کا ایک تجربہ جو ہے وہ وفاقی سطح پر بھی کیا جانے والا ہے یعنی کہ کسی ایسے شخص کو وزیر آزم بنایا جائے گا نگران وزیر آزم بنایا جائے گا جو کہ پی ڈی ایم کا ہینڈ پیکٹ یعنی کہ پی ڈی ایم کا پسندیدہ شخص ہوگا اور وہ پھر جو بھی اپنی کیابنٹ مقرل کرے گا اس میں پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو ہیں ان کی نمائندگی ہوگی یا ان کے پسندیدہ لوگ شامل کیے جائیں تو یقینا جناب اگر اس طرح کی نگران حکومت بنتی ہے تو وہ پھر قطی طور پر ایسی حکومت نہیں ہوگی جس کا آئین میں تذکرہ کیا گیا ہے اور کیر ٹیکر گومیٹ جو ہے اس کے بڑے محدود اختیارات ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اختیارات صرف اور صرف فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل الیکشن کروانے کی حد تک ہوتے ہیں برحل ہمارے ہاں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وقت سے پہلے ہی ان پر انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں اس میں جو ملکی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ملک میں تو خاص طور پر ایک ہی سیاسی جماعت ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کو قطی طور پر الیکشن کمیشن پر اور چیف الیکشن کمیشنر پر اعتبار اور اعتماد نہیں ہے تو اسی طرح جو انٹرنیشنل ابزرورس گروپس ہیں وہ بھی کوئی اتنے زیادہ خوش یا مطمئن دکھائی نہیں دیتے اور ان کی یہ اپریہنشنز ہیں کہ پاکستان میں یہ جو اگلے جنرل الیکشنز ہوں گے وہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل نہیں ہوں گے تو اس طرح سے جو الیکشنز بھی ہوں گے ان کے انٹائج کو کون تسلیم کرے گا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جمہوری مالک جو ہیں ان میں اس تحکام کا سٹیبلیٹی کا باعث بنتے ہیں لیکن ابھی جس قسم کی صورتحال پاکستان میں موجود ہے وہ لگتا ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ نائنٹین سیونٹی ون جیسے حالات شاید پیدا نہ کر دیں برحل میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے وہ طاقتیں جو کہ میٹل کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ دھبارہ سے نائنٹین سیونٹی ون کی جو تاریخ ہے اس کو پلنے اور الیکشنز کو فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش کریں اور جو بھی صحیح طور پر منتخب سیاسی پارٹی ہو اس کو اقتدار منتقل کر دیا جائے تو اگر جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ نواز شریف اگلے وزیر آزموں گے اور بلاول کے جو والد ہیں یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کا بیٹا بلاول بٹو ذرداری جو ہے وہ وزیر آزم بنے تو جناب جب اس طرح کی باتیں وقت سے پہلے کی جائیں گی تو پھر ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ الیکشنز کتنے فری فیر ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل ہوں گے تو جناب خاص طور پر اگر جو نگران حکومت یعنی کہ کیر ٹیکر حکومت خاص طور پر فیڈریشن کی سطح پر اگر ایسی حکومت بنائی جاتی ہے جو کہ امپارشل اور نیوٹرل نہیں ہوگی تو پھر یقینا پاکستان میں الیکشنز کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بڑے گا سیاسی تناؤں بڑے گا سیاسی ٹینشن بڑے گا تو یقینا اس قسم کے الیکشنز جو ہیں وہ ملکی خزانہ جو ہے اس کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچانے کا باعث بنے گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک میں سیاسی کنفلکٹ میں کشم کشم اضافہ ہوگا وہ ایک الگ سے ہوگا لہٰذا دیکھیں کہ ہم لوگ جو کہ اپنے سبجیکس میں ایکسپائٹ ہیں یا ملکی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں ہم تو حکومتوں کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کسی کام کو کرے تو باقی یہ جو میٹر کرتے ہیں لوگ یہ انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے سسٹم کو چلایا جائے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی اور بیل آئیکن کو آن کرنی تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے واتس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں